شکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ہمارے میڈسین ریویو میں دوستو آج میں ایم ٹو ٹون سیرپ کا ریویو کرنا جا رہا ہوں اور اس کے بارے میں پوری جانکاری دوں گا کیا اس میں انگریڈینٹس ہیں کیا اس کی ڈوز ہونی چاہیے کس طریقے سے لینا چاہیے ساتھ اس کے بینیفٹس کے بارے میں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو اس کا پرائز بھی بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے بہلا دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس جیسے اس میں ہیں اشوکا لودھرا اشوگندہ چھٹا مانسی شتاوری دیودارو ناغ کیسر یہ کچھ اس کے مین انگریڈینٹس ہیں اور بینیفٹس کے اگر بات کریں تو یہ میلاؤں کے لئے یوز کیا جاتا ہے جن میلاؤں میں پی سی او ڈی یا پی سی او ایس کی سموسیہ ہے یا بانجپن کی دکت ہے یا پیریٹس میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ پین ہوتا ہے یا پیریٹس ہمیں پہ نہیں آتے ہیں کئی بار پہلے آ جاتے ہیں کئی بار لیٹ ہو جاتے ہیں یا کئی کئی مہینوں تک پیریٹس نہیں آتے ہیں یا مہینے میں دو دو بار پیریٹس آ جاتے ہیں اور جن میلاؤں کے ہارمونز کی سموسیہ ہے یعنی ہارمونز جو ہے ڈس بیلنس ہو گئے ہیں اور مینٹلی شٹریس رہتا ہے بہت زیادہ جس کے قارن وہ بیبی کنسیب نہیں کر پا رہی ہیں تو این سب سمسیہوں کے لئے اسے یوز کیا جاتا ہے اور یہ ایک آئیرویتک ٹونک ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ چرک کمپنی کا آتا ہے ایم ٹو ٹون سیرپ اور ڈوز کی اگر بات کریں تو صبح شام ایک ایک چمچ لینا ہوتا ہے ایک کپ پانی میں ملا کے کھانا کھانے کے بعد اور اس کے ساتھ جو پریج ہیں آپ کو خاص سے روپے کھٹائی اور مسالے دار بھوجن کا پریج کرنا چاہیے پرائز کی اگر بات کریں تو ایک سو ایک روپے امار پی دیا ہوا ہے ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو آسانی سے نبی روپے کا کسی بھی کیمشٹ کی شاپ سے یا کسی بھی آئیرویتک میڈیشن کی شاپ سے مل جائے گا بہت ہی فیمیس ہے یہ ایم ٹو ٹون سیرپ اور اسے آپ کو کم سے کم تین مہینے تک یوز کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں پریج کے ساتھ تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا تو دوستو یہ تھا ایم ٹو ٹون سیرپ کا ریویو اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو ویڈیو جاتا سیاہتا ہے لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنی بھائی